دعا زہر امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی انی مغلوبن فانتصر بحق دمیل حسین علیہ السلام رحمان رحیم کریم اللہ چوڑن دی عزت عظمہ شان شوقت کریمی دواستی جتنے باچہ آدھے ذکریچ آئے بیٹھن چلے گئن آکے شامل حسین عبادت قبول فرما دعا توانے بستے آمین دی کوشش کرائے مالک پاک ذکر دے جتنے نیک آرزوں و گھنکین مستجاق فرما کربلا والا دے اس پاک طیب تہر ذکر دا صدقہ میں تے نہیں جاند دا تے لی ذات جاند دی جتنے مرد مستورات باب الحوائد شہزہ دے لی اسگر دے روزے تے نیک دعا و گھنکین پوریاں فرما بے مار مومنین کو مالک اللہ صحت اطاع فرما مکروزین دے کرز ادا فرما بے رزق مومنین کو رزق حلال اطاع فرما دربار باب الحوائدی سپاک مجلے سے جتنے دوستوں بیرامہ حصر اللہ مالک بارگاج قبول تے منظور فرما رزق اج برکت اطاع فرما میرے چھوٹے بھائی میں سمہ باس دی پریشانی ہے مالک ذکر پاک دا صدقہ جلد حل فرما ملازمت بحال فرما میرا چھوٹا بھائی ہے سید زہیب شاہ صاحب شوک رکھدن سرکاری ملازمت دا مالک پاک تیب تہر ذکر دست کا ملازمت نصیب فرما کربلا والن دے اس ذکر دست کا سارا کو نماز پنجگانا اول وقت اج ادا کر دی توفیق اطاع فرما کربلا و شام دی زواری نصیب فرما مالک سری لکھن کرونا دے التجا دعا سری وارس امام دا جلدی ظہور فرما سارا کردار سبنا باہرما سالے تیرازی ہو پو گے اللہمہ صلی اللہ محمد و آل محمد و عجیل فرجاء قیم آل محمد جیکو جتنی غرض بادشاہ حسین نلوت نے سونی صلوات پڑے دیر سارے بیٹھے ہو کوشش کرو حاضر ہو کہ سونی تے پیاری تے اچھی صلوات پڑے ہو ڈا بارہ مینٹن دی حاضری مہمان پہنچ گیا تھکے ہوئے انہوں نے کیسے چاہ پینے میں چلو پہ گئے انہوں میں ڈا بارہ مینٹن دی حاضری ڈیگن نا نعرہ تکبیر خالق دنا اتنا چاہو پڑے نہیں تو سڑک دے بارو تو پتہ لگے مجلس سندھی پہ یہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالات سونا کر کے سونا کر کے پیارہ کر کے نعرہ رسالات یا رسول اللہ نعرہ حیدری پیشوادنا بلند سونا کر کے حیدری ختم قرآن دا سواب حاصل کرو جب بزرگ جوان سارے بولو حیدری جتنیاں بارگاہ محمد و آل محمد اچھ غرزاں گھنکے ہو حاجتاں گھنکے ہو باہر میں بادشاہ دی بارگاچ پیش کرا کے منظوری دی خاطر نویت فضاچ بلند حیدر دے نام دی گون جاوے حیدری یا علی مولا مشکل کشا علی علیہ السلام حسینیت پیارہ کر کے بولو یار حسینیت زندہ باز یزیدیت مردباد آل محمد دے دشمنہ تے لانات پاک سینڈ دے زندہ اور مردہ دشمنہ تے لانات جیکو جتنی محبتیں پاک بطول نہ لو اتنی سونی سلوات پڑھے کوئی طول تقریر نہیں کوئی لمبی نصر و سر نہیں خصوصی دعا ہے بھائی مذر عباس خان ڈھانلا واسدے بھائی واسد عباس میں آپ کونم میں مجلسہ دے ہیں اُتھو مجلسہ پڑھ کے ہیں اِنہ پیچھو میرے احتمام بھی کیتے سارا ہون پہنچیں مالک اِنہ دیئے ڈیوٹی دربار زہر آج قبول فرمائے عجرِ عظیم عجرِ کثیر عطا فرمائے نبیان دے سلطان دی محفل لگی ہوئیے تُو سا ایک محفل بنائی بیٹھے ہو تو میں دا دل بنگی میں توکہ ایک محفل دا ذکر سونا ہوں سائن خان سے پیر عباس شاہ جی نبیان دے سلطان دی محفل لگی ہوئیے بادشاہ دے دربار دے وچ بیٹھن صحابی سلطان الانبیاء صحابہ دے درمیان بیٹھن تے صحابہ عرضیاں پیش پہ کرنن کوئی یادہ بیٹھا جی فیلانے دی ہاڑے لنگر میرے کل چکرو کوئی یادہ فیلانے دی ہاڑے دعوت میرے کل کھا گنو سمجھتاں دی پہیے نا جیڑا بندہ لنگرہ لگالتے نہیں بولیں دا مدھاں کے بولنے بادشاہ سارا کن وقت دے دے بیٹھن کہیں کو لیحال دسندے بیٹھن کہیں کو ٹیم بیٹھن ایک صحابی غریب ہے نام جندہ مظاہرے وطن دے سردارو امیر غریب ہر زمانے چر رہن بولو تباہ میں چپ کر کے بیٹھن امارت اور غربت سردار زشان خان ہر زمان نے چر رہی ہے غریب صحابی کہ التماس کرے سن پردہ دار ماما بہن کو خاموشی اختیار کرے سن جو ذکرچ بیٹھیں گھر دے حال گھر کرے سن توجہ تھواری میرے لئے پاس سے ہوسی کہ ایسی سونی تے اچھی سروات پڑھو جئے جنہیں بولین دیاں پہ ان کو چپ دائینا تے اثر پہا اچھی سروات پڑھو میری ماں یا بہین بد دے ہویا ہاتھیں نے بادشاہ حسین دی مجلے سے حال والدی جھا لیں وطن دے سردارو غریب صحابیے نام ظاہرے لوگ دافتہ کرے دے بیٹھیں چاچا یہ پریشان بیٹھے اٹھے گھر پہنچے دیں ڈھلے گھر علی پچھ دیس آج پریشان ودہیں اداسیں مونجھیں کیڑی وجہیں آدھے پریشانی ہے مونجھیں گال دیئے میں ہی نبیان دے سلطان کو بیٹھا ہونا باقی اصحاب دافتہ بیٹھے دین دے انسالت غریبی ہے دل تا میڈا یادا جو ظاہرہ دا بابا سادا مہمان بڑھے سالے کلوں کائنات دا رسول مہمان بڑھے میں تو لیتا داد دوں نہیں لٹھا میڈا تا گھر رہے چلو میں آکے نمی گالے روانگی بھی تھی ویسی تے وطن تو دعا بھی تھی ویسی اگامت مولک دجلسج میں پڑھ سن اتنے کوئی ہوئے یا جو اصحابی دعوت کر گی مار دے نسبت مستور دا عقیدہ مضبوط ہوندے امہ کمر توقع دی مدیس دین دے پاسے دیکھ کیا دیئے راندھائی نبی دے رلے ہیں باندھائی نبی دے رلے ہیں کھاندھائی نبی دے رلے ہیں حالے تک تے کوئی دروازے دا پتہ نہیں لگا اتھا تا آمانانا دیا موجا مقدین تو موجا تیا بیٹھے اتھا آمانانا دیا تا موجا پریشانیا مقدین تے توں پریشان تیا بیٹھے وہاں کے غریبی جو ہے وہاں کے تے کوئی آنکھ ہے جو انہاں دے دروازے تے حیثیت چل دیئے بھئی امیر ہے یا غریب ہے مدینہ آنہ دے موہتے ہیں کہیں آنکھیں بانجا تو دعوت کر سلطان الانبیاء دی نبیان دے سلطان دی دعوت کر جنہاں تو دعوت کر کے والا سے نہ انہوں دے بات دیکھیں اے تمام آپ نے آپ تھی بیسی اتھا نیت دی لوڑ آقا سے میرا سلطان مہمان ان بھائی زینب بازدہ سوزیے بھائی زینب صاحبی تشریف فرمائے آئین اتھاوی آ بیسن ایڈیس ہوکے نہیں آتی جو دیکھا لگی ایک سونی سنوات پڑھو چیہ بازدلا ہے دو چار اٹھ بندے میں چاہنا بے تھی ونجن تو وقت میں ساری کننا میری تجید زاکر دا اعلان ہوندے پہلے ہو زاکر جے بے چوندے تے بعد ہی چوندہ اعلان تین دے سمجھن دے بے بے نا میری عزیزین بالین پترین بڑا سفر کیتنے مالک رنگ لانونے مزید رنگ لانونے گال میں کو تو بھول گئے کو تو آپ کو یاد ودی ہے دیکھنے کتنے حاضر بیٹھے آوے اچھا چلو میں یاد آپ کریں نا سلوات تو سنو باہو چاہیے کچھ ہی جائے وہاں کہے وان کے دعوت کارا احتمام تھی دا دیکھیں راتی ستا اٹھا بادشاہ دی کا چہری چایا نبیان دا سلطان اصحاب با وفاد درمیان ایمیں بیٹھا جمیں چوڑویں رات دا چند آپ نے ستاراں سونا لگ دے بادشاہ دے قدمتے ہاتھ لایس سلطان الانبیاء سرتاج الانبیاء کائنات دا سہارا نبی وجہ تخلیقے کائنات محمد میرا پیارا نبی میڈا بھی دل لا دے وقت بنا ہوا تے کہہ لے سادے کلوی دعوت تے تشریف گھننا ہوا سیزادہ جدے گل کی تینا ہون لجپال مصطفیٰ نے دے پاسے لٹھے بادشاہ دیکھ کے پی فرمینن ہر کہیں وسط دیہاڑے ہن وقت تیرے وسط دیہاڑے نہ وقت وانج تو آج رات دا اتمام کر آج رات دا اتمام کر اتمام کرتے ہون دے بعد اسہ ترکل حاضر تھی ویسو سرکار کے فرمائے سواری تھا جو میں نے پاسے رہا سی ایک بال انہوں تو ساں تا بال نہیں ہوئے نا مرحبا فرمائے اسہ حاضر تھی ویسو اسہ اسہ تو کے مرادے ہکلو نہیں میں ڈھیر سارے ہو سو اے خوش تھیا پیر عباس شاہ ٹرپیہ سرکار نے فرمایا بلال جی صاحب کمال اے مرے بچڑے سلوات پڑھو چیہا مالک رنگ لامن مالک زندگی دراز فرمائے محول تو تھو لے جیان بے نیاز ہم نے سرکار نے فرمائے بلال جی صاحب کمال فرمایا بانگنا ہے لیندہ ازان اوئی گلدستے تھے وانکے اعلان کر سچی بطول دا بابا پی آدھے آج رات دی میڈے سارے صحابہ دی دعوت مظاہر صحابی دے گھر رہے نوکر کیا تھے نخرا کیا دوڑے قدم چیز ابالے گلدستے تھے پہنچے تھے اعلان شروع کیتے سارے مارکے دی آج رات دی دعوت نبیان دے سلطان کو لے اعلان کرنا لے سائیں دے حکم بانے کے اعلان کیتے آخس آج رات دی دعوت سارے دی کیتے تھے مظاہر صحابی دے نیاز مولا توجہ میں دے لے پاس رب سے مظاہر صحابی دے گھرے اعلان شروع کیتے تھے اعلان شروع کیتے تھے اعلان شروع کیتے تھے آج رات دے نا جب تک سلطان علمبیہ حکم نہ فرماوے اچھا بادشاہ نبید حکمیں فرمایا نبیوی اتنے تک نبیی لنے دا جے تک اتو آڈر ناوے یہ تھا انہوں نے گھانی ٹورا وہ پچھا ٹور ہے بادشاہ نبی دیکھو اے قدمت لائے ساتھ بات بدینے ساتھ آدھا پہ بادشاہ میں کیتے دعوت تھواکوں تو ساکھا اسا آوے سوں بلال سانیوں نہ تے اعلان کھڑے کرنے میرے گھار تپیے ایو جتنا اٹھا تے نکا جرے بکرا کھڑے اے نومبر دیا مجلس آج پڑھ دے پیاسے مئیلے سے میں مضمون نوہ نوہ شاہ صاحب شروع کیتا میں نے باد بیٹھائی بھائی شرافت راہ کٹ مالک زندگی کرے اور میں کوئی دے بھائی فیصل خان یہ نکا جرے بکرہ لگال ختم کرو میں اگر سے کیا کھوں ہوں کہ آکھا کرو بھی تھوڑا جی اٹھا پیتے ٹیٹی بکرا کھڑوتا ہے سمجھے دے اچھ ہوں کہ یہ نکا جرے بکرا ٹھوڑا جی اٹھا اے تا اعلان انہاں لوگاں چکرہے کھڑے ہو جڑے ناشتے چی اٹھ کھان دیں ایک بندہ میں غریب دی ہڈی چیندی ہے سرکار میں اے تمام توں کر انہاں ساراں کو نارا لا کے اپنی زندگی چاہتے ہیں انہاں کو ایک معویزہ دکھامنا چاہتے ہیں انہاں کو پتہ لگے جو نبیان دے سلطان کو حسین پیارا کے جی دے شبیر پیارا لنبائی نہ کرنا چاندھا میں ایک ترتیب چاندھا بھئیو ترتیب بھی بند منجھے میرے بتا نہ لے ہو سرکار میں تو اپنے یہ تمام کر اے گھر دوڑے اس اے تمام شروع کی تے سودہ سال خرید کی تے اے تمام ہم اللہ کیا انہاں ایک پترے جنہاں دی عمر ڈاس سال بھی لکھ دن یارہیں لکھ دن تے کج علماء سا دے ست سال بھی لکھ دن اختلاف روایات دیج نام انہاں دے حبیب کہنائیں یہ یوکھی گالتا نہیں تھوڑا اچھو بول پہو کیا نہ آئیں چلو سوکھا چکرو حبیب ابن مظاہر صحابی مظاہر ہے حبیب ابن مظاہر گارج دعوت پہ دیڑی ٹھیس ماں کو پوچھ دا ماں کیسا ہے تمہاں میں فرمایا آئی نبیان دا سلطان سارے گھر مہمان ہیں آج کریم ابن کریم سارے گھر پہ آن دن آدھے اما اے تا مقدرہ دی وہنے سونی گا لے جے اجازت نہیں ہے تا جے مقام دی چھتے کھڑ کے میں لج پالا دا راہ نہ دیکھا کھڑا چھتے ٹرگیا ماں اجازت دیتی چھتے راہ کھڑا دے دے واہ واہ واقعتی میں گزرد آیا ماں کھانا تیار کر کے پوچھ اس کھانا تو ہو گیا تیار لج پال نظر آنے اما گرد پھٹیے دھونڈ اٹھ دیے ستر نوے یا سو سال تو پہلے ذاکرے مضمون پڑھ دیں انتا بندے پڑھ دے ہی نہیں آن دے ہنوے تا دردن پہ مت آگلی گال نہ بڑھیں سمجھ دے پہو میں انہیں گانے کو سوچے ہی کلا نہیں لج پالا دا جو ذکرے اے مقام دی چھتے گرد پھٹ گئی آن دے پین اما اما آن دے تا پین مگر انہ دے ویچ میدہ سردار کون ہی پی آن دا کون میدہ سردار کوئی نہیں پی آن دا آو بسم اللہ انتہائی قابل عزت میرا چاچا سردار محمد موسیٰ خان جیلی میں ترتیب دیوان کرنا چاہنا ہے ہم زاکر میرے قول آئے بیٹھیں میں اپنی ترتیب پڑھونا چاہنا ہے سمجھ دے پہوے آو بسم اللہ اے ویتھیں گا ہل کوئی اختصار مقامہ چاہا تیمیم برتواری حوالے کرنے گا توجہ تھا نہیں میرے لفاظ سے ہے مصحب وط کا ناظر ہے فضائل اللہ جملہ اے ایتھائی مکین دا پھئیان میرا سکا چاچا انہ دے مہربانی ہے انہ دے شفقت ہے انہ دے پیار ہے انہ دے محبت ہے حسین دے اما انہ دے سایہ سلامت رکھے اور یہ ہمیشہ وسط دے رہا ہے یہ بخت ہمیشہ کیا ہے بڑا ہے اور گالی آدھے نہ راہ کھڑا دے دا راہ سارے آدھے پہنتے میدہ سردار کوئی نہیں فرمایا تیدہ سردار کون ہے اما میدہ سردار لجپال حسین مہادیس میں لعلال اہتہ ہو نہیں سکتا نبی تے حسین جدا ہومن نبی تے شبیر تے جدا تھی نہیں سکتے تو کی میں آدھے ہیں اما نہیں آدھا پیا غور نہ لیک اما تھوڑا سفر کر رہے ہیں تھوڑے سفر دے بات آدھے ہیں اما مبارک ہوئی لجپال آدھے پہنتے ہیں میرا بادشاہ حسین ہی آدھا پی ہے میرا قریم میرا لجپال میرا بادشاہ مرشد آدھا آدھا پی ہے اچھا ہون ایک آل دے سامن دے بادنا آج میں تک دے سامن تو بھی آدھا میں محب حسین آتے آشے کے حسین حسین دے آشے گزرے کے جائیں ایک آل کرن دے بادی کو بھول گئے میں مقام دے چھتے کھنا یا زمین تے کھنا شبیر دے عشقی چاہ دے اما تو سا دستر خان لاؤ میں شبیر دے استقبال کر گنا اتھا ہی چھتے دوڑنا شروع کی تا یہ تک تا چھتے دوڑ دا رہی ہے جتھا چھت مکے اتھا زمین تے زمین تے ڈھے کے مر گئی ہے ہاتھ لے تے انہا للاہ و انہا الہ راجئون مار انیس مزاہ رہا دے رومنہ نہیں بادشاہ کے آکسن دعوت کیتی چلو کسمت چھائی ہائی بھی ہکو گئے ہی مر رہے نالہ لے گانی کرے سے نالہ لے نالہ لے گانی تو بچ دے ہیں نبیان دے سلطان دے دعوت کر گن دے ہیں ایکو کپڑے چھ لپیٹ کے نا اتھا کمرے دے بیچ رکھ دے ہیں جنہا نبیان دے سلطان لگا ویسی وہ تے اعلان کرا دے سو تجہیز و تکفیر تے اندھے بعد جنازہ پڑھ کے دفن کر دے سو مشورہ پسند آئے سو کپڑے چھ لپیٹ کے کمرے چھ رکھا انہوں لج پال پہنچیں دستر خان لگیا گال مگیندہ پییا ممبر سائی دے حوالے پییا کرنا دستر خان لگ گیا دستر خان تے بادشاہ آگئے نبیان دے سلطان بیٹھے علین مرتضاء حسن مجتباہ حسین بادشاہ باقی اصحاب نالین میرے وطن دے سردار مظاہر دے بیوی نے کھانا رکھے سارے اصحاب دیکھانا والین کائنات کو تہذیب دے تمیز سکھانا والے گھرانے دے سامنے کھانا آئے لج پال محمد مصطفیٰ نے وہ کھانا چاہ کے امیر المومنین دے سامنے رکھے امیر المومنین نے وہ کھانا حسن مجتباہ دے سامنے رکھے حسن مولا نے کھانا چاہ کے حسین دے سامنے رکھے حسین بادشاہ سارے دے پاسے دیکھ کے نانے دے پاسے بابے دے پاسے بھرا دے پاسے دیکھ کے پیا دے تو سا کھانا کھاؤ توانا میزبان مجود ہے حسین پہلا لکمہ تڑا چاہسی جدہ میزبان آسی جدہ شبیر دا آسی اچھا ہونو اگھا بھنجی زوجہ حبیب دی اگھا تبا دیئے بادشاہ کریم حسین انتظار نہ کرو کیسے انتظار فرمایا آو لگے ہو اچھا ٹھیک جناب قاضی فخر عباس صاحب زین عباس جیمن سارے پہنچ گئے ایتھیں گالے مکین دے پہے ہیں مطن دے سردارو آ دیئے زوجہ مظاہر دیئے گا تو ساری توجہ اگر میرے لپاس ہے میں ریزالٹ دیکھے ممبر حوالے کرنے پہ مصحب واتکنا جتنا چھوڑیں دا پہ زیاد چلی وائی تھاؤں چپڑ سوں بھلا اس آکے بادشاہ تو سنجھ میزبان دے انتظار کرنے پہ ہو تھوڑا میزبان کاؤں نے وکھرا فرمایا نانے کو سردن والا مظاہرے میں کو سردن والا حبیب میدہ وکھرا پیارے میں نے نویکلی محبت حبیب دنال اور اندے بارے سردار سے بندے ٹور میں نے تگالی باقی رہے سائیاں دے دامن نالو میرے استاد محترم بابا سید خدا بشاہ کیسر بخاری مرہوم و مغفور مستند زاکری وہ ایک لفظ پڑھتے ہونے یہ حبیب دی بادشاہ حسین لیتنی محبت شبیر دے کٹھے ٹورے آن سفر کرے سنگتی ٹور دن کٹھے ٹورے آ بادشاہ حسین لیتنی مٹی سنبھال 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 چیندہ باقی صاحب پوچھ دنے ہیت مٹی قدم زمین لیتنی کیا کرے سی لیتنی پاسے لے کیا دا توالے واسطے مٹی حبیب دیاں کھیندہ سرمائیں لیتنی شبیر دے نال محبت دے انتہا بادشاہ فرمائیں آوے نہیں میڈا میز باننا آوے میں کھانا کی میں شروع کنا ہونز ہو جائے مظاہر اگہتے ود دیئے والدہ حبیب اگہتے ود کیا دیئے بادشاہ حبیب گئے بزار بال جو ہی اون کو توانی آمد دی اطلاق کہنی لیتی وہ لگا گیا نان کے پتہ نہیں آندہ ہی ہے یا نہیں آندہ ہی ہے یا نہیں پندھرہ منٹہ دی محنت دا ریزلٹ پیا دے نہ دیکھن تو کتنی توجہ جو بیٹھے آندہ ہی ہے یا نہیں لجپال حسین لٹھے اکھی چاک پا کے دے پہنے میلے پاسے دیکھ اے مظاہر دی زوجہ حبیب دی ما ذرا میں کو سنجان زمانے جو میں کو غریب سمجھے تہیں غریب سمجھے نجا کے دیکھ غور نان دیکھ اگر حبیب نان کے ٹرگیتے ایک کمرے دے بیچ میت کہنی پہیے ایک کمرے چمیت کہنی پہیے مون رننی ہیں سارے رننن فرمایا مون جے نہ تھی وہ اداس نہ تھی وہ میت چاو میں زمانے کنے میرے نا نے جو سارے اصحاب دی دعوت کی تھی شبیر دا جو مویزا دی کامنا چاند ہے زمانہ دیکھے حسین کونے لجپال فرمایا میت چاہ کے گھنو کپڑے تلپٹو حضرتی صاحب میت چاہ کے گھنن شبیر نے حد دعا دے چاہیں لجپال حسین دے حد دعا دے چاہیں نبیان دے سلطان حد چاہیں نبیان دے سلطان دے حسین مویزا دے چاہیں اتا حسین مویزا دے چاہیں اہلیان بکھر میری دھرتی میرے گھر میرے وطن میرے شہر شوی گھنٹے کٹھے رانے میرے وطن دے سردارو ذرا اندازہ تلا جتا پنچ حسنیاں حد دعا دے چاہیں دعا رد ہو سکتی انہوں شبیر دے حد بلندوین انہوں آکھ تر ہیے انہوں خالق دے جبرائیل مالک فرمایا جبرائیل جلدی کر سردار ملیکہ جلدی دے نال بان ملک الموت کو حبیب دا روح واپس کر مالک فیصل تبدیل کی میں کارچھوڑا نہیں فرمایا نہیں پتہ آج او روپی ہے جہنڈ رومن کو ڈھیر ساری دے رے آج اوندیاں اکھی واسپین جہنڈ رومن کو حالیں ہیں دے روح واپس آیا قدمتے ہاتھ لائیا پیشانی تے بطول دا بچڑا مرنا آج بھی ہے مرنا کل بھی ہے کیوں ودھائی وے اے زندگی واپس روح کیوں ولوائیا وے شبیر دی آواز نا دی حبیب اے آج نانے دا زمانہ دیتھائی باب دا دیکھ سے حسن دا دیکھ سے میں دے کٹھے رہمیں دھیر سارے لوگ آجی دعویٰ تیج بیٹھن جنا میں غریب کو کلہ سمجھنائیں شبیر پیاد ہے حبیب یاد رکھیں ہیک ویروتو سی ہیک ویلہو سی این نانے دیا شکلہ اللہ میں کوئی کوئی پتر عطا کرے سی نا اوندہ ایلی اکبر رکھ سا کربلا دی دھرچج اکبر کو سیرہ پیسا تے کو خط لکھ کے سر ویسا میں تیری انتظار کرے سا بات انشاءاللہ زندگی وفاکیتی مکمل کرے سوں ہون میں اپنے چاچنوں کو ممبر لینا آو بسم اللہ